بابا غلام شاہ بادشاہ بابا غلام شاہ بادشاہ کا جو اصلی نام تھا وہ ہے سید غلام علی شاہ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام تھا سید غلام علی شاہ آپ کی ولادت زل راورپتی تاثیر چکوال کے مشہور گاؤس سیدان قصہ میں ستارہ سو تیم تیسری میں اس کی پیدائش ہوئی کہاں راورپنڈی کی تاثیر چکوال کا ایک مشہور گاؤن تھا سیدان قصہ میں سیدان قصہ میں اس کی پیدائش ہوئی آپ کا خاندان انتہائی شریح اور دیندار تھا بابا غلام شاہ بادشاہ کا خاندان تھا وہ بہت شریف تھا وہ دیندار کھانا تھا والد صاحب کا نام تھا سید محمد عبریس جو ایک بہت بڑے روحانی بزرگ تھے اور ان کی زیارت جو ہے نا وہ بھی سیدان گاؤں میں واقع ہے بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دین اور روحانی مولا کی جائے تھا یعنی کہ بابا غلام شاہ بادشاہ بچپن سے ہی دین کی طرف زیادہ راگے ہوا کرتا تھا اور اس کو روحانی معلومات تھی والد صاحب نے آپ کو سید عبدال تیف جو امام بھئی کے نام سے بھی جانے جادے تھی تربیت میں رکھا اور بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہے نا اس کو اپنے والد صاحب نے کس کی تربیت میں رکھا سید عبدال تیف جو امام بھئی یعنی کہ امام بھئی کے نام سے جانا جاتا تھا وہ استاد اسی استاد کی تربیت میں امام بھئی کی تربیت میں اس نے بابا غلام شاہ بادشاہ کو رکھا اور اس کی تربیت نے بابا غلام شاہ بادشاہ کو ایک روحانی کمالات کا جروہ بادشاہ ہے اور اپنی پیر کی امت مرشد کی حکم کی تعمیر کہتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سکر ہجرت شروع کیا یعنی کہ اپنے پیر کے کہنے پہ اس نے اپنے وطن سے ہجرت کی دوسری جانے اور راستے میں بہت سے مقامات پر اس نے قیام کیا اور ستارہ سو ستسک اس میں وہ شادرہ شریف پہنچے شادرہ شریف ریاست جمہور کشمیر کے سرحدی جلال راجوری کے شمال میں واقع ہے شادرہ شریف ایک قصبہ ہے راجوری کا وہاں پہ شادرہ شریف واقع ہے جو تقریبا ستہ سمندہ سے پانچہزار سات سو فٹ کی بلندی پر ہے ریاست کی سرمایہ راجدانی جمہور سے اس مقام کی ایک سو اکاشر کلومیٹر دور ہے یعنی کہ ون ہنڈر ایٹی ون کلومیٹر وہ جمہور راجدانی سے دور ہے شادرہ شریف جو وہاں شادرہ شریف تک دو پختہ سرکے ہیں جو شادرہ شریف تک جاتی ہیں ایک سرک پونشچو سرنکوٹ کی طرف سے دیرہ گلی اور تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شادرہ شریف پہنچتے ہیں اور دوسری سرک جمہور سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شادرہ شریف تک پہنچتے ہیں جمعوس شادہ شریف کا راستہ ظاہرین کو پہائی سلسلی کے دلکش منظر سے محفوظ کرتا ہے شمال میں ڈیرہ گلی، چمرے گلی اور نیزہ پہار حسین منظر پیش کرتے ہیں اس علاقے سے بابا صاحب راجونی میں داکر ہوئے تھے یہاں کا ہر موسم لاجوہ وہ دل پذیر ہوتا ہے فطرت کے رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کے مناظر دیکھنے کے لایانی کی یہ جو شادہ شریف ہے وہاں جاتے جاتے راست میں بہت ساری مقام ایسے ہیں جو دوہتنے کے قابل ہیں جو حسین مناظر ہیں وہ مناظر دیکھنے کے قابل ہیں زیاد شریف کا سبز رنگ کا گمبن انگوٹی کے نگینی کی طرح چمرتا ہوا نظر آتا ہے زیاد کے آس پاس دائی سو کنار آراجی ہے تقریباً ریاست کی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاہ و زیادی کے لیمائے سے کیسے ہوئے تھے بس آج تک یہ نہیں اتنا کل اس کے آگے پڑھیں بائے